امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور حریت سے ہوں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج سنڈے ہے 22nd of March ہے اور UK میں آج مدرز ڈے منایا جا رہا ہے لیکن جو کہ اس وقت حالات چل رہے ہیں ان کو متے نظر رکھتے ہوئے کہیں پر بھی کچھ پتا نہیں کہ مدرز ڈے کا کیا ہو رہا ہے پلکل بھی کچھ سیلیبریشنز کچھ نہیں اور جو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں فیملیز گیترنگ ہوتی ہیں وہ سب کچھ کینسل ہو چکا ہے اس وجہ سے ہمارے گھر میں جیسا کہ میری اپنی فیملی ہے میرے بچے ہیں وہ میرے لیے تھوڑا مدرز ڈے کا کر رہے تھے تو میں نے تھوڑا سپیشل بریکفسٹ بنا لیا صبح تو میں بس بریڈ اینڈ اوملیٹ بنا رہی ہوں موسٹلی یہ چیزیں میرے گھر میں نہیں کھائی جاتی صبح کے وقت لیکن آج جیسا کہ سنڈے بھی ہے اور بچوں کو چھوٹیاں ہو چکی ہیں ہزبن بھی گھر پہ ہیں تو سب مل جور کے تھوڑا سا ہیوی بریکفسٹ کر لیں گے اور دن کو پھر تھوڑا سا ہلکا کھایا جائے گا اور رات کو پھر کھانا بنا لوں گی اور یہاں پر میں نے بریڈ ٹوست بنا لیا ہے بلکل پاکستانی سٹائل پٹر ٹوست اور ساتھ میں نے اوملیٹ بنایا ہے اور یہ تھوڑی سی میرے پاس کوسلو پڑی تھی اس میں میں نے بوئل پٹیٹوز ایڈ کر دیئے تھے اور یہ پاکستانی رسک پڑے ہیں یہاں پر بہت ہی ڈیلیشیس ہیں اور آئے بھی یہ ایکچولی پاکستان سے ہی بن کے ہیں ان کی میڈ فرم کراچی لکھا ہے اس کے اوپر تو کافی اچھے ہیں کافی ٹیلیشیس ہیں اور ساتھ میں نے پاکستانی پکی چائے بنائی ہے تو یہ ہم پوری فیملی کا سنڈے صوبہ کا بریڈ فسٹ ہے اور یہ جو فلاورز اور فلاور پوٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میرے بچوں کی طرف سے ہیں بچوں کی طرف سے مدسٹے کا گفت ہے میرے لئے اور اس کے بعد مجھے ایک کارڈ بھی ملا تھا جو بہت خوبصورت ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بس میں یہ فلاورز فلاور واس کے اندر ڈالوں گی اس کا تھوڑا سا فوڈ تھا ساتھ وہ میں نے ہاف ڈالا ہے ہاف میں تھوڑے دنوں کے بعد جب میں پانی اس کا چینج کروں گی تو اس کے لئے رکھوں گی اور جو دوسرے ہیں یہ ٹیولپ فلاورز ہیں ایکچولی ان کے اوپر لکھا تھا انڈور بٹ یہ انڈور فلاورز نہیں ہوتے ہیں بس کچھ دن اندر رکھوں گی پھر اس کے بعد میں باہر رکھ لوں گی تو یہ بھی بس میں نے سیٹ کر لیا ہے ایک میں ڈائننگ روم میں رکھوں گی اور ایک میں ڈائنگ روم میں جہاں ہم بیٹھتے ہیں اور جو فلاور واس ہے وہ میں اپنے کمپیوٹر کے پاس رکھوں گی جہاں میں کام کرتی ہوں اور میں نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح بہت ساری احتیاطیں کی ہیں صفائی کے لحاظ سے اور یہاں پر میں نے بالکل مین اینٹرنس میں ایک ہینڈ سینٹائزر رکھ دیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے کچھ گھر میں سپریز بنائی ہیں جو کہ بہت ہی مفید سپری ہے جو میں گھر میں کرتی ہوں اور میں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویلوگ میں ضرور شیئر کروں گی کہ میں نے کیسے سپریز بنائی ہیں اور وہ آپ کو چیزیں کافی ایزی یہاں سے مل جائیں گی لیکن آپ کو جو کیمس ہے وہاں سے ملیں گی سپریز وغیرہ جو کہ مجھے بہت آسانی سے ملی ہے میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی اور آپ لوگ پلیز اپنا جتنا ہو سکتا ہے دھیان رکھئے اور ٹرائی کیجئے زیادہ سے زیادہ گھروں میں ہی رہیے اور اگر تو کوئی بہت زیادہ ضروری کام ہے تو ہی باہر نکلیں اور کوشش کریں کہ گھر کا کوئی ایک ہی جو بڑا بندہ ہے وہ نکلیں اگر کوئی ضروری کام نہیں ہے تو پلیز باہر نہ نکلیں کیونکہ میں نے ہوت دیکھا ہے اپنے جو میری فرنٹ ونڈو ہے میں وہاں سے صبح دیکھ رہی تھی پوری پوری فیملیز ریڈی ہو کے بچوں کو لے کے باہر کی طرف جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی مسئلہ بن جائے آپ کے ساتھ نہ سہی آپ کے بچوں کے ساتھ دیکھئے ان کو احتیاط میں رکھئے تو کوئی مسئلہ بن گیا تو کون ذمہ دار ہوگا وہ ہوں گے آپ خود سو پلیز اپنی احتیاط کیجئے اور خود بھی بچیئے اور دوسروں کو بھی بچائیے جی تو ابھی میں آپ کو اور نہ پریشان کرتے ہوئے اپنے ویلوگ میں آگے بڑھتی ہوں اور آج میں شام کے ڈینر میں بنانے جا رہی ہوں آلو گوشت اور ساتھ مٹر پلاو بناؤں گی یہاں پر میں نے گوشت میں ساری ہی انگریڈینٹس ڈال کے چڑھا دیا ہے اور آلو گوشت کی ریسپی اور ریڈی میرے چینل پر موجود ہے اس لیے میں اس کی فل ریسپی نہیں دوں گی میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ لوگ پلیز وہاں سے چیک کر لیجئے گا اور یہاں پر میں ایک سائیڈ پر مٹر پلاو بنا رہی ہوں اور یہاں پر میں نے آنین رفلی چوفٹ کر لیے ہیں اور میں نے صرف ٹو ٹیبل سپون یہاں آئل لیا ہے اور اس میں میں آنین کو تھوڑا سا نرم ہونے تک پکاؤں گی اور اس کے بعد میں اس میں گالک چنجر پیسٹ ڈال دوں گی آنینز کو براؤن ہوتے ساتھ ساتھ ہی میں اس میں اپنا جتنا مجھے سولٹ چاہیے وہ میں ایڈ کر لوں گی اور آنین کو میں اچھے سے براؤن کر لوں گی اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ان کا کلر نکال لوں گی جب یہ اس سٹیج میں آ جائیں گے تو اس میں میٹر مارٹر اور تھوڑی سی میں نے اس میں ریڈ چلی لی ہے اور کوریانڈر پاورڈر لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی اور اسے تھوڑا سا بالکل پکاؤں گی اور ساتھ ہی میں اس میں پیس ایڈ کر دوں گی اور بس ٹماٹر کلنے تک انتظار کروں گی اچھے سے مطر بھون لوں گی اور پھر اس میں میں پانی ایڈ کر لوں گی میں نے چاول تقریبا ایک گلاس لیے تھے اور ان کو میں نے تھرٹی منٹ پہلے بھگو کر رکھ دیا تھا اور پانی میں اس میں دو گلاس ڈالوں گی اور ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا زیرہ پاورڈر ڈال دیا ہے اور جب پانی اوبلنے لگے گا تو اس میں میں چاول شامل کر دوں گی لیکن میں نے پانی تھوڑا زیادہ ڈالا ہے کیونکہ میں نے چاولوں کو بہت دیر پہلے بھگو دیا تھا تو مجھے ڈر ہے کہ ہی زیادہ نہ گل جائیں اس لیے میں اسے بالکل کھلا چھوڑ دوں گی بقاتے ٹائم میں اوپر سے اس کو ڈکن نہیں دوں گی کیونکہ اگر میں اس میں ڈکن دیتی ہوں تو وہ زیادہ کلنے کا حطرہ ہے اور گائز اس میں میں نے تھوڑا سا کڑی پتہ بھی ایڈ کر دیا تھا جس سے تیز بات بولتے ہیں تھوڑی سی خوشبو کے لیے اور یہاں پر تھوڑی ایک دوبار میں چمچ چلا لوں گی اور بس ابھی میں پانی ڈرائی ہونے کا انتظار کروں گی جب پانی سوک جائے گا تو اسے میں ہلکا سا چمچ سے ہلا لوں گی اور اوپر اس کے ڈکن سے اس کو دم پر رکھ لوں گی اور ایک سائٹ بھی یہ تھوڑی سی فوئل میں لگا رہی ہوں کیونکہ یہاں سے تھوڑا تھوڑا باہر آتی ہے اس لیے اور ابھی میٹ بلکو ریڈی ہے اس کو میں نے بھون لیا ہے اس میں تھوڑی سی میتھی ڈال لی ہے میں نے اور ابھی میں اس میں آلو شامل کر دوں گی اور پانی شامل کروں گی اور اسے میں آلو گلنے تک انتظار کروں گی جب اسے دو تین اُبال آئیں گے تیز آنچ کر کے اسے میں اُبال دوں گی اور جب یہ آلو گل جائیں گے تو یہ بلکل سالن ہمارا ریڈی ہو جائے گا یہاں پر پلاو بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور دوسری طرف جو میٹ والا سالن ہے وہ بھی بلکل ریڈی ہے ابھی ہمارا ڈینر ٹائم ہو چکا ہے اور بس میں ابھی دینر سرف کروں گی بس اس میں میں دھنیا ایڈ کر لوں گی اور جب میں سرف کروں گی تو اس وقت میں اس کے پر تھوڑا سا زیرہ پاوڈر ایڈ کر لوں گی اور یہ دیکھئے بلکل مزیدار سا ہمارا آلو میٹ کا سالن ریڈی ہو چکا ہے ابھی بس میں سرف کروں گی ساتھ میں نے سیلڈ بنا لی تھی اور آج کا ویلاغ یہیں تک تھا امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ویلاغ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو آج کا ویلاغ اور آج کی ریسپیز اچھی لگی ہیں تو پلیز اسے لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویلاغ کیسا لگا ہے آپ سب لوگ اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا اور اپنی فیملی کو اور اپنے آپ کو جتنا ہو سکے گھروں کے اندر رکھئے پلیز اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور جو آزمائش ہم پر آئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے جلد سے جلد نکال دیں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ